یہ جو فائنینشل کرپشن ہے یہ جو پرویز مشرف کو ہتکڑی لگانے کی خواہش ہے یہ چھوٹے چھوٹے کیٹلیس تو بنتے رہے اصل کاؤز شاید یہ نہیں تھی اصل کاؤز نواز شریف کے ڈاؤن فال کی وہ میں سمجھتا ہوں ان کی پالیسی تھی جسے میں مودی کی خوشنودی کہتا ہوں اور وہ پالیسی ایک طرح سے انہیں لے ڈو بھی اس کا ادراک نہ صرف ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بہت دیر سے ہوا بلکہ میڈیا کو بھی بہت دیر سے سمجھ آئی کہ نواز شریف فوج کے ساتھ دشمنی میں اس حد تک اتر چکے ہیں اس قدر دور جا چکے ہیں بلکہ اسے انشورنس پالیسی کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ہندوستان کو فوج کے اوپر ایک ہووے کی طرح وہ مسلط کرنا چاہتے تھے اور اس میں بڑی حد تک کامیاب ہوئے اسٹیبلشمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت بھولے بادشاہوں پر مشتمل ہے وہ بات نہیں رہی جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی اسٹیبلشمنٹ کو ایک لمحے کے اندر ہوا کا رخ معلوم ہو جاتا تھا اسے پتہ چل جاتا تھا اس کی مرضی کے بغیر چڑیا پر نہیں مارتی تھی یہ ریلیکس کیا کیا انہوں نے میں سمجھتا ہوں لیتھارجک ہو گئے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ نواز شریف صاحب باقاعدہ سیکیورٹی رسک بنتے جا رہے ہیں جب انہیں اس بات کا فہم ہوا ادراک ہوا اس وقت تک معاملہ بہت بگڑ چکا تھا نواز شریف نے میڈل ایسٹ میں اپنی پالیسی کو پاکستان کو سرے سے مائنس کر کے رکھ دیا اور ایک ویکیوم کریٹ کیا جس کو فیل کرتا رہا انڈیا پاکستانیوں کی تعداد میڈل ایسٹ میں کس شدت سے شرنک ہوتی چلی جا رہی ہے اور نہ صرف یہ بلکہ طرفہ تماشا ڈبل سے بھی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے انڈینز کی تعداد وہاں پر اب جس طرح امریکہ میں انڈین ایکسپیٹریائٹس مسلط ہو چکے ہیں وہاں کے پالیسی مییکرز کے اوپر کانگرس کے اوپر سٹیٹ لیجسلیچرز کے اوپر اگزیکٹلی یہی کچھ انڈینز میڈل ایسٹ میں کرتے چلے جا رہے ہیں ہماری جوتوں میں دال امریکہ یورپ میں تو بڑھتی تھی اب میڈل ایسٹ میں بھی ہمارے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے سوال یہ کہ نواز شریف جس کی حکومت تھی جس کے دور میں پانچ سال میں یہ سارا کچھ ہوا ہے یہ ڈیبیکل اور مسکیریج آف فارن پالیسی یہ موصوفی کے دور میں ہوا ہے ان سے سوال یہ کرنا چاہیے کہ یہ اس وقت کہاں تھے کہاں سو رہے تھے اور اس سے بھی بڑھ کر ایک سوال ان دوستوں سے بنتا ہے جو انہیں لے کر آئے تھے اور وہ کوئی اور نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے بہت بڑے بڑے تھم بہت بڑے بڑے ستون تھے ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پر جلتے ہیں ہم کیوں بات کریں وہ کیانی صاحب کدھر تھے اس وقت خموشی سے بیٹھے رہے اور ٹری میں پلیٹ میں رکھ کے انہوں نے حکومت نواز شریف کو دی اسی طرح جنرل کرامت نے بھی پلیٹ میں رکھ کے فاروق لگاری کے ساتھ مل کے نواز شریف کو پچھلی حکومت دی تھی اور پھر اپنا انجام بھی دیکھا آگے چل کر پرویز مشرف کے معاملات اور دیگر معاملات میں نہیں سمجھتا کہ یہ اصل قوز تھا اصل قوز صرف اور صرف یہ تھی کہ ہندوستان کو ہمارے ہر ہر معاملے پر مسلط کر دیا گیا اور اسٹیبلشمنٹ کو جب اس کا ادراک ہوا اس وقت پھر اسے خیال آیا کہ یہ صاحب تو شتر بے مہار ہیں تو اب انہیں پکڑا کیسے جائے اب کیا کیا جائے اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا آپ یقین کیجئے کہ اس ڈیبیکل میں نواز شریف کا جو ڈیبیکل ہوا ہے جہر ہے ہی نہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ نے پینامہ کریئٹ نہیں کیا پینامہ میں موصوف خود پسے ہیں یہ تو پاکستانیوں کی سنی گئی ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی کوئی نیکی گئے وقتوں کی ان کے کام آگئی کہ نواز شریف خود اپنے ہی زور اپنے ہی وزن پر امپلوڈ کر گئے ورنہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ صبح و شام لگے رہتے یہ عدلیہ کو بھی ساتھ ملا لیتے بیروکریسی کو بھی ملا لیتے فوج بھی مل جاتی جرنیل بھی مل جاتے نواز شریف کا بال بھی بانکہ نہیں کر سکتے تھے کیوں اس نے اپنے آپ کو اس قدر مضبوط کر لیا تھا اس پیسے سے جو اندھا دھند کمایا گیا اس نے سپنڈ ڈاکٹرز کی ایک فوج زفر موج خرید رکھی ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر یہ وہ لوگ ہیں جو نیو یورک ٹائم سے لے کر واشنگٹن پوسٹ سے لے کر بڑے بڑے اب میں کیا چینلز کے نام لوں ہر ہر چینل پر اثر انداز ہوتے ہیں تو نواز شریف کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے جب اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کا ایک خودکار نظام جب حرکت میں آتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ انتہائی عام فہم انتہائی سمپل سادہ یعنی اکامہ پہ پکڑوا دیتا آپ اکامہ جو انتہائی فضول اور بے وقت چیز جس کے بارے میں کل وہ تب ہی تو حیران ہے کہ دیکھیں جی میں اپنے بچوں سے تنخواہ نہیں لیتا تھا میرا جرم وہ تمہارا جرم اتنا بڑا ہے کہ حمالیہ سے بھی بڑا ہے لیکن پکڑا تمہیں ایک چھوٹی سی راک کی وجہ سے یہ اللہ کا نظام ہے میں اپنے شو میں کچھ سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں دفعہ کہہ چکا ہوں کہ نمرود کو بھی اس نے مچھر کے ذریعے پکڑا تھا اور ابراہ کے ہاتھیوں کو بھی بہت چھوٹے اتنا سا پرندہ جس کے غول کو ابابیل کہتے ہیں اور جو کنکری وہ پھینکتا ہے وہ کھائے ہوئے بھس کی مانت کر دیتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے یہ اس کا سٹائل ہے یہ ہم ہیں جو توپ سے مچھر مارنے چل نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتا اس کا یہی سٹائل اس کو خدا بناتا ہے شہنشاہوں کا شہنشاہ بناتا ہے کہ انتہائی